اسلام علیکم ویلکم ٹو کیچن شیف اسٹری میں ہوں فائزہ موسم اور آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت ہی زبردست سا یونیک سا پنک لیمنیٹ کی ریسپی اس گھرمیوں کے شدید موسم میں آپ اس ڈرنگ کو بنائیں بہت ہی ریفریشنگ فیلنگ دے گا آپ کو یہ اور بہت ہی تروتازہ کر دے گا اس زبردست سی ریسپی کو آپ افتاری میں بھی بنا سکتے ہیں اس ریسپی کو آپ سٹرابری ڈرنگ بھی کہہ سکتے ہیں یا پنک لیمنیٹ بھی کہہ سکتے ہیں یہ بہت ہی آسان سی اور جھٹ پٹ سی ریسپی ہے چلائیں اس زبردست سی ڈرنگ کو ہم مل کر بناتے ہیں پنک لیمنیٹ بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے 300 گرام سٹرابری اس لیے یہاں پہ یہ فریش سٹرابری ہے آپ چاہیں تو فریز وادی بھی یوز کر سکتے ہیں یہ میں بلینڈر والے جگ میں ڈال رہی ہوں ساتھ ہی میں اس کے اندر ایک کپ پانی ڈال رہی ہوں اس کو ہم بلینڈ کر لیں گے بہت اچھے سے بہت زیادہ اس کو باریک ہم نے پانی کے ساتھ پیسٹ سا بنا لینا ہے یہ میرا ہو چکا ہے اس سٹیج پہ چاہیں تو آپ اس کو چھان سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو نہیں چھانتے تو تب بھی یہ بلکل ایسے ہی بنائے تو بہت اچھا بنے گا اب میں چینی ڈال رہی ہوں 5-6 ٹیبل اسپون اور لیمن جوس لیا ہے میں نے 1 فورت کپ چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور اب میں پانی شامل کر رہی ہوں اس کے اندر تقریباً 3 کپ ٹھیک ہے جی یہ میں ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے بلینڈ کر لوں گی اب ہم اس کو گلاس میں نکالتے ہیں پہلے ہم برف ڈالیں گے اور پھر ہم اپنا یہ جو ڈرنک ہے یہ ہم گلاسز میں ڈالتے ہیں بہت ہی زبردست تھنڈا تھنڈا سا یہ ڈرنک بن کر تیار ہوتا ہے اور بہت ہی ریفریشنگ فیلنگ دیتا ہے یہ بہت لو کاؤسٹ ڈرنک ہے آپ اس کو افتاری میں بنائیں آپ کو بلکل پیاس کی جو یہ گرمی کے وضع سے پیاس میں شدد ہوتی ہے وہ بھی اس میں آپ کو کمی محسوس ہوگی اس زبردست سے ڈرنک کو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی مجھے رہتا ہے آپ کے فیڈبیک کا انتظار انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں ایک زبردستی ایکسائٹنگ ریسیپی کے ساتھ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جو یہ بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو دبانا مت بھولے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے